بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسی رو یہ وولٹیج ہے اس کو پتہ کرنا ہے اور گیون یہ پیرامیٹر سارے گیون ہے وولٹیجز یہاں پہ دیا ہمیں وان ٹوانٹی کاؤس ہنڈر ٹی نائنٹی اور دوسرا جو ہے وہ ایٹی کاؤس ہنڈر ٹی جیسے کہ آپ کو علم میں ہے کہ ہم یہ ٹائم ڈومین میں سیکیٹ کو پہلے فیزر ڈومین میں ٹرانس فارم کر لاتے ہیں تاکہ آسانی سے ہم سال کرتا کے فیزر ڈومین میں پہلے ہم نے وولٹیجز سورس ہے اس کو کر لیا یہ مینگنیچوڈ ہے اور یہ اینگل ہے اس کو ہم اس طرح لکھ لیں گے وان ٹوانٹی نائنٹی اور یہ ایٹی ہے اور اس کا اینگل زیرو ہے تو ہم ایٹی زیرو لکھ لیں گے اور باقی ایل اور سی کو بھی آپ کو پتا ہوگا فارمولا اس کے لیے سب سے پہلے ہم اومیگا نوٹ کر لیتے ہیں جیسے کاؤس اومیگا ٹی تو یہ اومیگا ہنڈر ہے اور جی اومیگا ایل ہوتا ہے ایل کے جگہ پہ سو جی اومیگا ایل اور یہ ان کے ویلوز اور جی کی ویلوز ڈال کے سال کر کے یہ جی تیٹی آگیا ہے جی ٹوانٹی آگیا ہے اور جی فورٹی آگیا ہے کے پیسٹر کے کیس میں وان اوور جی اومیگا سی ہوتا ہے یا مائنس جی اوور اومیگا سی دونوں یہ دکھا جاتا ہے اور وہاں پہ بھی یہ ویلوز پوٹ کر کے جب ہم اس کو سال کریں گے تو مائنس جی اوور ٹو ہنڈر ہو جائے یاد رہے کہ وان اوور جی جو ہے وہ مائنس جی کے برابر ہوتا ہے اچھا اب ہمارا جو سیکٹ ہو جائے گا فیزر ڈومین میں وہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا یہ سورف یہ آگیا یہ سورف آگیا اور ریزسٹنس نوچے لیکن انڈکٹر اور کپیسٹنس کے جو ویلوز ہم نے یہاں سے کارپولیٹ کیا وہ ہم نے یہاں لکھ لینا یہ پہلا سٹپ ہو گیا اس کے بعد ہم سیکنڈ سٹپ ہم کرنٹ ڈائریکشن مارک کریں گے اپنے طرف سے تو میش کے اندر اس کو ہم کہہ رہا ہوں آئی ون کرنٹ یا آئی ٹو کرنٹ یا آئی ٹری کرنٹ یا اپنے مرضی سے آپ لے سکتے ہیں اس کے ڈائریکشن لیکن بہتر ہے کہ ایک ہی ڈائریکشن میں آپ نے تمام کو اس کے بعد کرنٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم پولیریٹی مارک کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں جیسے یہ کرنٹ ہے جہاں جہاں یہ سہیے کرنٹ پہلا ٹچ کرے وہ پاسٹیب ہوگا تو یہ پاسٹیب ہے یہ پاسٹیب ہے اسی طرح آئی ٹو جہاں پہ ٹچ کرے گی وہ پاسٹیب تو یہ پاسٹیب ہوگیا یہ پاسٹیب یہ پاسٹیب similarly آئی ٹری جہاں ٹچ کرے گی وہ پاسٹیب 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 تو اس طرح سے ہم نے مارک کر لیا اور اس کے بعد ہم ہم کیوی ایکویشن لکھیں گے تو میش ون کے لیے کیوی ایکویشن ہم کسی ایک کونے سے چلتے ہیں میں یہاں سے چل رہا ہوں مائنس آئین پہلے ہے تو مائنس ون ٹونٹی اینگل نائنٹی لکھ لیں گے اس کے بعد یہ ٹونٹی انٹو آئی ون ہو جائے گے ٹونٹی انٹو آئی ون اور یہاں پہ دیکھیں یہ جی تھرٹی ہے اور اس میں سے دو کرنٹ فلو کر رہے ہیں آئی ون اور آئی ٹو جس میش میں ہے اس کرنٹ کو ہم پہلے لکھتے ہیں تو آئی ون کو ہم پہلے لکھیں گے اور یہ کرنٹ اس کے اپوزٹ ہے آئی ون اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہے لیکن آئی ٹو نیچے سے اوپر کی طرف جا رہی ہے اس لیے مائنس سائن ڈالیں گے مائنس آئی ٹو اور پھر اس کو اوپن کر کے ریئرنج کر لیں گے آئی ون ٹرمز اور آئی ٹو ٹرمز اور جو اس کا وولٹیج ہے اس کو الادہ کر لیا پھر زیرو زیرو کو ہم نے کٹ کر گے تو یہ ہمارا سیمپلیفائیڈ فارم آ گیا فور میش ون اور بلکل اسی طرف میش ٹو میں لیکن ہم میش ٹو میں ہم ہیں تو ہم یہاں سے ہم چلیں گے اور یہ سائن ہم پہلے لیں گے پلس جے تھرٹی اور اب لکھیں گے ہم آئی ٹو مائنس آئی ون کیونکہ ہم میش ٹو میں ہیں تو یہ آ گیا اس کے بعد جے فورٹی آئی ٹو اور یہاں پہ پلس مائنس جے ٹو ہنڈرڈ پلس مائنس جے ٹو ہنڈرڈ اور اس پہ کرنٹ کونس ہے آئی ٹو پہلے اور آئی ٹھری بعد میں تو اس طرح سے لکھ لیں گے اس کو بھی ہم سیمپلیفائی کر لیں گے آئی ون آئی ٹو آئی ٹھری کو سیپریٹ کر لیں گے اور پھر اس کو ان کے زیرو سب میں ہے تو زیرو کو ہم ختم کر کے تو یہ ہمارا ایکویشن نمبر ٹو آ گیا ہے اور اب آ جاتے ہیں میش ٹھری یہاں پھر بھی ہم یہاں سے چلیں گے لکھیں گے تو یہ مائنس جے ٹو اور یہ پلس سائن ہے پہلے تو پلس سائن مائنس جے ٹو اور آئی ٹری مائنس آئی ٹو ہو جائے گا اور اس کے بعد جے ٹون ٹی آئی ٹری ٹین آئی ٹری اور پلس ای ٹی اینگل زیرو یہ لکھ لیا اس کو بھی ہم سیمپلیفائی کر لیں گے اور یہ ہمارا تھرڈ ایکویشن آگا اب یہ تین ایکویشن ہمارے پاس آگئے ان کو ہم نے سالب کرنا ہے آپ جس طرح سے چاہیں سالب کر سکتے ہیں یعنی آئی ون کے ویلو یہاں سے نکال گئے پھر اس میں پھٹ کریں پھر اس میں پھٹ کریں اور جتنا چاہیں آپ اس کو آپ کو مصیبت میں ڈال سکتے ہیں لیکن آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو میٹرکس میٹھر سے سالب کریں میٹرکس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو میگنیچور سے ہم لکھ لیتے ہیں اس کے میگنیچور اس کے میگنیچور یہاں پہ آئی بانہ ہی نہیں تو اس کا زیرو ہو جائے گیا اسی طرح آئی ٹو کے میگنیچور سے ہم نے لکھ لیے اور آئی تری کے میگنیچور سے لکھ لیے یہ آئی ون آئی ٹو ہو گیا اور یہ جو آٹپوٹ ہے اس کو ہم نے یہاں پہ لکھ لیا ہے یہ ہمارے میٹرکس فار میں آگیا اب اس کو ہم سالب کریں گے اچھا اب ایک چیز ذہن میں رکھئے کہ ہمیں آئی ون آئی ٹو آئی تری معلوم کرنا ضروری نہیں ہے تینوں ہمیں صرف بی نوٹ کے لیے کیا چاہیے بی نوٹ ابھی ہم نے پڑھا کہ جے مائنس جے ٹو اور آئی ٹو مائنس آئی تھری یہ کریں گے تو ہم بی نوٹ آ جائے گے جس کا اوپر پوزٹیو اور نیچے نیگیٹیو یہاں پہ بھی پوزٹیو نیگیٹیو تو اس لیے ہم اس کو پہلے فالو کریں گے یعنی ہمیں صرف آئی ٹو اور آئی تھری معلوم کرنے کی ضرورت ہے اور بائی کیا مسئول یہ فارمولا ہم یوز کرتے ہیں آئی ٹو اور آئی تھری کے لیے یہاں ڈیلٹا ٹو ہو جائے گیا ڈیوائیڈ بائی ڈیلٹا اور آئی تھری کے لیے ڈیلٹا ٹری ڈیوائیڈ بائی ڈیلٹا ابھی ڈیلٹا وان ڈیلٹا ٹو ڈیلٹا ٹری کیا ہوتا ہے کہ اگر پہلے کولم کو آپ یہ آؤٹپورٹ سے چینج کر دیں تو جو اس کا ریزلٹ آئے گا وہ ڈیلٹا وان ہوگا اور اگر سیکنڈ کولم کو ہم اس آؤٹپورٹ سے چینج کر دیں گے تو یہ ڈیلٹا ٹو آ جائے گا تھرڈ کولم کو اگر ہم آؤٹپورٹ سے چینج کریں گے تو ڈیلٹا ٹری آ جائے گا ہمیں صرف ڈیلٹا ٹو اور ڈیلٹا ٹری چاہیے اچھا اب لیکن نیچے ڈیلٹا بھی ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس پورے کو پہلے ہم صرف کر لیں یہ ہمارا ڈیلٹا آ گیا اور جو کنونسٹنل طریقہ ہے کہ آپ اس کو لکھیں اور اس کے بعد اس میکٹرکس کو لکھ لیں پھر اس کو لکھیں اور اس کے ساتھ اس کے جو ریلیونٹ میکٹرکس ہیں ان کو لکھیں اور اس کو صرف کریں لیکن یہ بھی درستہ مشکل طریقہ ہے میں آپ کو ایک آسان طریقہ بتانے جا رہا ہوں اور وہ ہے کہ سب سے پہلے یہ جو میکٹرکس اور آوٹپوٹ ان کی جو ویلوز ہیں اس کو ہم نمبر سے الفابیٹ سے ریپریزنٹ کریں گے اے بی سی ڈی ای ایف ایکس اور یہ الفابیٹس آئے کہ ہوں سے وہ میں آپ کو یہاں دکھاتا ہوں یہ ہمارا کالکولیٹر ہے اس میں آپ دیکھئے تو یہ الفابیٹ ہے اے بی سی ڈی ای 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 ایف ایکس وائی اور ایم تو یہ نائن الفابیٹس ہم یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے تمام نائن کو یوز کر لیا آپ چاہیں تو ان کو نہ بھی کریں مانس تری کو سی کے برابر نہ لیکن مانس تری رنے دیں ابھی ٹھیک ہے اس کو بھی رنے دیں اس کو بھی رنے دیں اگر آپ کے الفابٹس کم پڑھتے ہیں لیکن ہم آسانی کے لیے جو ہمارے موجود ہیں آٹ کے آٹ ان سب کو ہم نے یہاں استعمال کر لیا اچھا اب ہم ڈیلٹا کے لیے تو ہمارا یہی رہ جائے گا اور اگر اس کو آپ مائٹرکس کے فارم میں جب اس کے ایکویشن لکھیں گے تو کیا ہوگا اے اور پھر اس مائٹرکس یعنی ڈی ایکس مائنس ایف ای تو اس کو ہم اس طرح سے لکھیں گے اے بریکٹ ڈی ایکس مائنس ایف ای یہ آگیا اس کے بعد ہم یہاں پہ دوسری لائن پہ آ جاتے ہیں اب مائنس سائن ڈالتے ہیں پہلے تو مائنس بی اور اب اس کو اس کو چھوڑ دینا ہے اب ان دونوں کو لینا ہے تو سی ایکس ہو جائے گا مائنس بی کے ساتھ سی ایکس اور یہ زیرو انٹو ای زیرو ہو جائے گا تو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا اب اسی طرح ہم ڈیلٹا ٹو ڈیلٹا ٹو جیسے ہم نبتا ہے کہ یہ میڈ والے کولم کو ہم چینج کر دیں گے یہ آؤٹپوٹ یہ آؤٹپوٹ ہے یہ چینج کر دیا ہے اور یہاں پہ بھی اسی طرح ہم ایکویشن لکھ لیں گے ا اور یہ تو زیرو ہو گیا تو زیرو نہیں لکھیں گے ہم مائنس ایم اے لکھ لیں گے یہ مائنس ایم اے لکھ لیا ہے اور اسی طرح وائی کے ساتھ کیا ہوگا سی ایکس اور یہ مائنس زیرو یہ لکھنے کی زیرو ہوں گا تو یہ ڈیلٹا ٹو آ گیا اور ڈیلٹا ٹری میں ہم تھرڈ کولم کو چینج کر دیا ہم نے آؤٹپوٹ کے ساتھ اور یہاں پہ بھی ہم ایکویشن لکھیں گے ا کے ساتھ کیا ہوگا ڈی ایم ڈی ایم یہ زیرو ہے تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے مائنس بی کے ساتھ کیا ہوگا سی ایم مائنس بی کے ساتھ سی ایم اور یہ زیرو ہے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور وائی کے ساتھ کیا ہوگا پلس وائی سوری یہ کیپٹل میں ہونا چاہیے پلس وائی اور یہ دونوں سی ایف مائنس زیرو ڈی تو صرف cf لکھ لیں گے 0 لکھنے کی ضرورت اب یہ تینوں ہم نے in terms of alphabets کر لی اب next step ہمارا کیا ہوگا جب ہم solve کریں گے تو یہ answer آئے گا یہ پہلے میں آپ کو answer لکھ دیتا ہوں پھر ہم اس کو verify کریں گے اس طرح اس میں یہ answer آئے گا اور اس میں یہ answer آئے گا اب آئیے اس کو دیکھتے ہیں کرنا کیا ہے آپ نے آپ نے calculator on کرنا ہے سب سے پہلے اس کو clear کرنا ہے calculator میں یہ دیکھیں clear button ہے آپ shift پہ جائیں اور clear کرنا اور یہ بھی پوچھ رہا ہے کہ آپ تمام چیزیں clear کرنا چاہ رہے ہیں 3 ہم کہہ رہے ہیں yes all ہو گئے equal sign کریں for yes اور اب کہہ رہا ہے press ac ac press کر دیں اب یہ ہمارا calculator جو ہے وہ clear ہو گیا اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہ mode switch کو press کریں گے اور 2 for complex select کریں گے اب ہم complex mode میں آگے اور اب ہم اس کو solve کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گے یہ جو values ہم نے assign کیے ہیں اس کو پہلے computer کو بتانا پڑے گا جیسے 2 plus j 3 کو ہم کہہ رہے ہیں a کے برابر ہے تو آئیے ہم لکھتے ہیں 2 2 plus j یہاں پہ نہیں ہوتا ہے i ہوتا ہے تو ہم لکھیں گے 3i 2 plus 3i ہو گیا اب اس کو ہم store کریں گے یہ دیکھئے sto store ہے ہم لکھیں گے shift store اور اس کے بعد جیو value ہم دینا چاہنا ہے اس کو a دینا ہے ہم a press کر دیں گے تو جب یہ arrow کے ساتھ a آ جائے تو مطلب یہ save ہو گیا اب یہاں سے اس کو ہم ac کر دیں گے clear کر دیں گے اس کے بعد آپ دوسرے value پہ آ جاتے ہیں minus j 3 so minus 3i اس کو بھی ہم shift store کریں گے shift store value کیا دیں گے b تو b یاد رہے یہ values جب ہم ڈالنا ہے تو اسے اوپر والے alpha کو press کرنے کی ضرورت نہیں simple value کو press کر دیں تو یہ arrow آ گیا b آ گیا تو اس کا مطلب یہ save ہو گیا اس کو ابھی clear کر لیا جی c ہو گیا minus 3 so minus 3 shift store اور c so c store ہو گیا اس کے بعد d ہو گیا minus 13 so minus 13 so minus 13 shift store اور d d ہو گیا پھر اس کے بعد 20 ہے e 20 shift store e 20 ہو گیا اس کے بعد j 20 یعنی 20 یعنی 20 shift store اور یہ کس کے برابر ہے f تو ہم نے f کو press کر دیا تو یہ ہو گیا store store اب 1 minus j 18 1 minus 18 i یہ آئی ہے 18i ہو گیا shift store اور اس کو ہم x کے برابر کریں گے یہ ہمارا x آگیا تو یہ آگیا ہے اب دو چیزیں اور رہ گئی ہیں وہ یہاں پہ ہے آہ یہ 12 y ہے اور minus 8 m ہے تو y j 12 ہے یہاں سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں 12i shift store اور یہ y کے برابر ہے تو یہ ہمارا y آگیا اور آخری رہ گیا ہمارا m minus 8m ہے minus 8 shift store اور m m m m آگیا تو اب یہ سارے values ہمارے store ہو گیا اب ہم آ جاتے ہیں اس calculation کے اوپر اب ہم اب یہ values یہ a b c d لکھنے کے لیے ہمیں یہ alpha press کرنا پڑے گا کیونکہ یہ سارے red میں ہیں ہم اس کو alpha a bracket dx x alpha d alpha x minus f e minus alpha f alpha e bracket close minus b c x minus alpha b اب چونکہ صرف a کی آئٹم ہے تو bracket ڈالنا ہے ضرورت ہی ہے alpha c اور alpha x تو یہ entry ہماری مکمل ہے اب ہم اس کو equal sign ڈالتے ہیں تو یہ دیکھئے آگیا 310 minus 380i minus j 380 تو اسی طرح سے یہ تمام values آپ calculate کر سکتے ہیں اگر values ڈیفرنٹ ہو تو یہاں پہ s ڈی بٹن کو آپ پریس کریں گے ایک دو دفعہ تو اس فارمٹ میں آ جائے گا تو آئی ہوپ آپ اس کو یہاں تک فالو کر پائیں گے exactly یہی technique میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آگین آ اس کو دیکھ لیتا ہے alpha آ m e bracket minus alpha m alpha e bracket close minus y c x minus alpha y alpha c alpha c اور alpha x اس کو بھی اب equal sign ڈال دیتے ہیں یہ 968 plus j 516 تو اسی طرح آپ نے یہ تینوں نکال لینا ہے اچھا اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلے یہ تینوں values ہم نے نکال لیئے اور اب ہم نے i2 معلوم کرنا ہے i2 کے یہ فارمولا ہے اس میں ڈیلٹا 2 ہم نے لکھ لیا اور ڈیلٹا لکھ لیا نیچھے اور اس کو solve کرنا ہے پھر ہم لیاتے ہیں calculator کو clear کر لیا یہاں سے یہ ہمارا ہے fraction والا portion ہے اس کو ہم use کر سکتے ہیں اوپر کیا ہوگیا 968 968 plus 516i یہ ہمارا numerator ہو گیا denominator میں 310 310 minus 380 minus 380 i یہ ڈیلٹ板 پھر نیچے دونوں اس کو آگے چلتے ہیں equal sign پریس کرتے ہیں تو اب یہ ہمارے پاس آگیا ایک تو فریکشن فارم میں اس کو اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں ایس ڈی پریس کریں گے تو یہ دیکھئے یہ ڈیسمنٹ میں آگیا ہے لیکن ہم نے یہیں سے ڈائریکٹ اس کو فیز اس میں فیزر میں لے کے چاہے پولر فارم میں لے کے چلے جانا ہے اور اس کے لیے ہم طریقہ یہ کرتے ہیں کہ اس کو شفٹ پریس کریں گے شفٹ اور یہ کامپلیکس کا آپشن ہے شفٹ کامپلیکس اب یہ پوچھ رہا ہے آپ کس فارم میں جانا چاہ رہے ہیں تو ہمیں آر تھٹا کے فارم میں جانا ہے تو تھری ہم نے پریس کر دیا ایکوال سائن پریس کر دیا اب یہ دیکھیں ٹو پوائنٹ ٹو ٹری سیک سیون ہم نے ٹو پوائنٹ ٹو ٹری لیا اور انگل سیونٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ فائیب ہم سیونٹی ایٹ پوائنٹ نائن ہم نے لکھ لیا آئی ٹو آئی ٹو آگیا اور اسی طرح سے ہی آپ آئی ٹری کلکولیٹ کر سکتے ہیں اس کو بھی آپ پولر میں لے کے چلے جائے تو اب آئی ٹو اور آئی ٹری ہم نے کلکولیٹ کر لیا اب ہمیں وی نوٹ کے لیے ہمیں یہ فارمولا یوز کرنا ہے کہ جو کیپیسٹر کی جو ویلو ہے اس کے ساتھ آئی ٹو مائنس آئی ٹری آئی ٹو مائنس آئی ٹری کیپیسٹر کے ویلو لکھ لیا ہم نے یہ دونوں کرنس کے ویلو یہاں پہ لکھ لیا اور اس کو بھی آپ کلکولیٹر میں جا کے اور ایزی لی آپ اس کو کلکولیٹ کر سکتے ہیں مائنس بریکٹ مائنس ٹو ہنڈرڈ آئی بریکٹ کلوز پھر بریکٹ ٹو پوائنٹ ٹو تھری ٹو پوائنٹ ٹو تھری یہ اینگل لکھنے کے لیے یہاں پہ دیکھیں یہ اینگل ہے تو شیفٹ اور اس کو پریس کریں ہم رہے بلیں گے سیوینٹی ایٹ پوائنٹ پوائنٹ نائن آگھی کہ ہے مائنس 2.05 اینگل پھر ہم آ جائیں گے شیفٹ اینگل 73.3 73.3 ریکٹ کلوز ایکوال سائن یہ دیکھئے 4494 اور 3195 گیا گیا لیکن ہم نے اس کو اگین پولر میں ہی لیکی جانا ہے ہم جائیں گے شیفٹ کمپلیکس اور 3 for r theta equal sign 55.149 55.15 ہو گیا اور اینگل 35.4 تو یہ ہمارا فائنل وولٹیج بی نوٹ آ گیا and just for your information جو solution manual میں اس نے MATLAB سے solve کیا ہے obviously MATLAB آپ کے لیے available نہیں ہو گیا exam وغیرہ میں تو یہ بہتر technique ہے اور تھوڑا سا فرق ہے کیونکہ MATLAB کی accuracy بہت زیادہ ہے 4 ڈیجٹ تک تو یہ 56.26 ہے جو کہ ہمارا 35.15 اور انگل میں بھی تھوڑا سا فرق ہے 33.9 ہے ہمارا 35.4 ہے امید ہے آپ اس کو فالو کر پائے ہوں گے مجھے اپنے فیڈبیک سے ضرور اگاہ کیجئے ہم ساری مجھے تھوڑا سا سانس کی تکلیف ہو رہی ہے آپ آپ پری فامی شکریہ زاکر اللہ